نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی صبح کے کمپیوٹر لرننگ ٹیٹوریلز میں خوش آمدھیر میرا نام شایان آج جو ہم ٹیٹوریل ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ جوز کو انسٹال کیا جاتا ہے تو انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے تو میں نیریٹر آن کروں گا تاکہ نیریٹر کے حل سے ہم لوگ جوز جب انسٹال ہو جائے تو آگے فنکشن پر فارم کر سکتے ہیں تو نیریٹر آن کرنے کے لیے کمانڈ ہے ونڈوز یو دو دبا ٹیپ پریس کریں گے اور انٹر پریس کر دیں گے تو آپ کا نیریٹر آن ہو جائے گا نیریٹر آن ہو گیا اس کو میں نے میریمائز کر دی ہے اب ہم جوز کو انسٹال کریں گے تو جوز کو انسٹال کرنے کے لیے سٹارٹ میریو میں لکھیں گے یو این یہاں پہ یہ اوپشن آ رہا ہے انسٹال اپ پروگرام اس میں ہم انٹر پریس کریں گے یہ وہ تمام پروگرامز آگے ہیں جو ہمارے پاس انسٹال ہوئے ہوئے ہیں تو اس میں فریڈم سائنٹیپک کے نام سے جتنی بھی فائلیں ہوتی ہیں ہم انسٹال کریں گے تو ہمارا جوز انسٹال ہو جائے گا سب سے پہلی فائل انسٹال کرتے ہیں اپ پریس کریں گے فریڈم سائنٹیپک کے لیے انٹر پریس کیا اپنے پچھلے ٹیٹویلز میں بھی گائیڈ کیا تھا رہا کہ مختلف سوفیر کی جو انسٹالیشن اور انسٹالیشن ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں انسٹالیشن کے لیے وہ ریمووو کا اپشن دے رہا ہے کچھ سوفیرز ہمیں انسٹالیشن کے لیے انسٹال کا بٹن دیتے ہیں کچھ ریموو کا بٹن دیتے ہیں اور کچھ یس اور نو کرتے ہیں اپشن دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ ریموو پہ انٹر پریس کریں گے اب وہ ریمووو کر رہا ہے فائل تمام ریموو ہو چکی ہے اس پہ ہم انٹر پریس کریں گے انسٹالیشن کے درمیان کچھ فائل پہ ہمیں وہ اپشن دے گا ری سٹارٹ کا تو ہم ہر جب بھی وہ ہمیں ری سٹارٹ کا اپشن دے گا ہم اس کو ری سٹارٹ کریں گے تاکہ جو بھی ہم نے چنجز کی ہیں وہ اپلائی ہو سکے ایف دوبارہ پریس کرتے ہیں اگلی فائل کو انسٹال کرنے کے لیے ایف سیانٹیپک جو سیونٹی پوائنٹ زیرو جو سیونٹی پوائنٹ زیرو اس کو انسٹال کرتے ہیں انٹر پریس کریں گے یہاں پہ انسٹال جوز وینڈو فوکس ان انسٹال جوز اونلی ریڈیو بٹن چیک اور ڈاؤن ایرو کروں گا تو جوز اینڈ شیئر کمپوننٹ ریڈیو بٹن چیک میں اس کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ٹیپ پریس کر کے نیکس کر دوں گا دوبارہ وہ نیکس کمپوننٹ دے رہے ہیں میں اس کو انٹر پریس کروں گا وہ کہہ رہا کہ شیور ہے کہ اس کو میں انسٹال کر دوں میں نیکس کر دوں اب اس نے میری مووووکشن دیا ہے تو میں مووو پھے انٹر پریس کروں گا کرتے Visual بعد ت需 لتے ہیں کیا کریں اس کا لرفیار Pro societies 0% ہو چ跳 QI underscore Mp underscore banner image QI underscore Mp underscore banner disabled Installer information window Focus on no button Contains yes button No button Detected job user settings for admin وہ بول رہا ہے کہ آپ کی کوئی Jaws کی setting اس میں انسٹال ہوئی ہوئی ہے وہ آپ ریمووڈ کرنا چھائیں گے Yes اور No اگر ہم اس کو ریمووڈ کرتے ہیں تو بھی کوئی issue نہیں ہوگا اور نہیں ریموڈ کرتے تو بھی issue نہیں ہوگا تو ہم یہاں پہ yes پہ enter press کرتے ہیں وہ ہم سے بول رہا ہے کہ آپ کا جوہر portion ہو چکا ہے جو شیئر کمپوننٹ ہے اس کو ریموف کرنے کے لئے کنتینیو برین کریں تو میں کنتینیو بھی انٹر پر اکٹر ے پی Istوالenz ستوال مختchanging ابady有する surrounding ڈastre ع problem ڈبیش ڈی Nein ڈی آن ڈی آن ڌی آن ڈی آ mantle ڈی آن ڈی آن ڈی آن ڈی آن ڈی آن ڈی fascinating اب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں کچھ چینجز کیے تو آپ اپنے سسٹم کو ریبوٹ کریں ریبوٹ کرنے کے لیے میں انٹر پرس کروں گا اب ہمارا پیسی ریبوٹ ہو چکا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اور کوئی فائل تو موجود نہیں ہے فریدم سائنٹیفیک کی جوز کو پروپر طریقے سے انسطول کیا جا سکے ہم انسطولپروگراملائیں چاہیں گے اب یہاں پہ فریدم سائنٹیفیک کی اور بھی فائلز ہیں ان کو ہم انسطول کرتے ہیں ایک پریس کریں گے فریدم سائنٹیفیک او سیاں کو انسطول کرتے ہیں اس پہ انٹر پریس کریں گے اب فریڈم سائنٹیفک کی اومنی پیج کی فائل ہے اس کو اننسل کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آلریڈی اننسل ہو چکی ہے اس کو یہاں سے ریموف کرنے کے لئے اوکے پریس کرتے ہیں تو میں اوکے پہ انڈر پریس کر رہا ہوں وہ بھول رہا ہے اننسل کرنے کے لئے آپ شور ہیں کہ اننسل کرنا چاہ رہے ہیں فائل کو تو میں اس پہ یس پریس کروں گا اب وہ اس کو اننسل کر رہا ہے فائل اننسل ہو چکی ہے اب میں فریڈم سائنٹیفک کی اور فائلز دیکھتا ہوں کہ کون کون سی فائل موجود ہیں اس کو ریموف کرتے ہیں پھر یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی فائل ریموف ہو چکی ہے یہاں سے اس کو ریموف کرنے کے لئے اوکے پہ انٹر پریس کرتے ہیں تو میں اوکے پہ انٹر پریس کرتا ہوں اب فریڈم سائنٹیفک بیڈیو انٹرسیپٹ رہ گئی ہے اس کو اننسل کرتے ہیں اوکے کر دیا یہ بھی یہاں سے ریموف ہو گیا اب اور دیکھتے ہیں کہ فریڈم سائنٹیفک کی کون سی فائل موجود ہیں اب فریڈم سائنٹیفک کی کوئی بھی فائل موجود نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جوز پروپر طریقے سے اننسل ہو چکا ہے امید کرتا ہوں کہ اس ٹیٹوریل میں آپ کو بہت رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی آئندہ پھر کسی ٹیٹوریل میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے